لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا میسیج ٹی وی والوں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس پہ سبھی میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے سمجھ رہو اب مجھے پتا ہے جو گالی آنے والی ہیں یوٹیوب پہ چلو کوئی بات نہیں اس کو بھی انجوائی کرتے تو صرف ایک چیز ہے وہ اور نہ اس رات میں تقدیر کے صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلت القدر میں ہوتے ہیں اللہ میں بن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلت القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے تو صرف عبادت ہے عبادت کی جمہور کے نزدیک کیا ہے وہ بھی اتفاقی نہیں ہے یاد رکھو جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے آج کسی صاحب کا فون آئے کہ ہماری والدہ کا معمول رہا ہے اس رات کو دیگیں پکا کے تقسیم کرنے کا اب والدہ مرہومہ دنیا سے چلے گئی اب ہم چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں پکائیں کہنے کیا دیکھ پکانے میں لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلانے میں کیا حرج ہے کل کھلا دیں کیا خیال ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صدقات و خیرات سے کیوں روک رہے ہیں بھئی صدقات و خیرات جیسے لوگ کہتے ہیں بکرے کے صدقے میں کیا خرابی ہے ابھی پھر کوئی چھاپ مجھ سے علج گئے کہ آپ کیوں کہتے ہیں صدقے کا بکرہ بیدت ہے اگر کوئی بکرہ کھلا رہے تو کیا خرابی ہے میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی کو بکرے کے پیسوں میں زیادہ دلچسپی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو بکرہ کھلائیں اس کا مطلب آپ بکرے کو کیا سمجھ رہے ہو الگ سے کوئی فضیلت سمجھ رہے ہو بکرے میں شریعت میں جس چیز کی الگ سے کوئی فضیلت نہ ہو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا یہ بیدت ہے یا نہیں ہے غریب آدمی کو کہہ رہا ہے بیس ہزار کا بکرہ لے کے دے دیا تم نے مجھے تم مجھے بیس ہزار روپے دے دیتے اگر آپ کہتے ہیں اس کے کھانے کی حاجت ہے تو راشن ڈلوا دو بیس ہزار میں جو راشن ہے بکرہ ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے گا دو دن چلے گا اور راشن اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرہ مقصد ہے آپ کا بکرے کا لیبل لگایا جا رہا ہے صدقے کا لیبل لگایا جا رہا ہے مقصد کیا ہے ارے بھائی تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں پندرہ شابان کو چاہتا ہوں غریبوں میں دیکھ تقسیم کروں تو صدقے میں حرج کیا ہے میں نے کہا بالکل کوئی حرج نہیں ہے لہذا کل دے گا آپ تقسیم کر دے اگر آج لیٹ ہو گئے تو کل کر دیں کہ نہیں کل نہیں میں پندرہ کو کروں گا میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اصل نہیں ہے پندرہ شابان کو اس طریقے سے منانا اصل ہے تو جب شریعت میں نہیں ہے تو آپ کیوں اس رات کو صدقے کے حوالے سے پروٹوکول دے رہے ہو جب نہیں ہے اس میں کسی صحابی نے نہیں یہ کام کیا اس رات کو دیگیں پکائی ہو یا نہائے دوئے ہو یا کھانا کھلایا لوگوں کو جو کام کرنے کا آؤ چھپکے سے مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کرو یا اپنے گھر میں جا کے ممکن ہے آپ کہیں کہ صدقہ بھی تو عبادت ہے تو چھپکے سے کسی غریب کو دے دو نا پیسے کیا خیال ہے جتنے پیسے دیگ میں خرچوں گے تو بھئی چھپکے سے کسی غریب کو جا کے دے دو تو تہواروں میں کھلایا پھلایا جاتا ہے میں نے کہ عید کے دن کھلایا آپ لوگوں کو آپ پندرہ شابان کی رات کو پبلک کو جب خوب مرغن غزائیں کھلائیں گے تو وہ عبادت کے لائق وہ مرغے کھا کے کیا کریں گے ٹون رہ جائیں گے سو جائیں گے حلوے کے بارے میں ایک بات بہت اہم یاد رکھیں اسلام میں روزہ عبادت ہے کھانا عبادت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد میٹھا کھانا ثابت نہیں ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے پہلے یہ بتاؤ کہ کھانا ہی بھی سنت ہے یا نہیں ہے وہ تو کھانے کہاں کھاتے وہ فاقوں سے رہتے تھے کبھی تھوڑا سا مل گیا دونے والے کھا لیے بس ہم تو پیٹ بھر بھر کے تھوکتے ہیں اس کے بعد پھر اور نبی سے جو حلوے کی فضیلت ثابت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا تو حلوہ کا لفظ عربی میں اس حلوے کو نہیں کہتے جو ہمارے یہاں پکر آئے حلوہ عربی میں ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں میٹھی چیز پسند تھی جیسے کھجور شہد کھجور کھا سکتا ہے انسان کسی بھی وقت یہ میٹھا نیچرل میٹھا ہم جو نبی کے نام پہ حلوے کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں گجلیلا قدو کا حلوہ اور اللہ کسی دشمن کو بھی نہ کھلائے بیسن کا حلوہ کسی سے انتقام لینا ہو اسے بیسن کا حلوہ کھلا دو مولی کے پراتھے کھلا دو پھر بھی اگر انتقام پورا نہ ہو گوبی کا پراتھا کھلا دو اس کو بند گوبی کے پراتھے میں ڈال کے کھلا دو جتنی جتنے کردے کھائیں ہیں جتنی دشمنی ہیں مولی کے پراتھے اور گوبی کے پراتھے سے انشاءاللہ نکل جائیں گے ساری تو بیسن ویسے بھی گیس کرنے والی چیز ہے مشکل سے اس میں حلوہ بنا دو اور مشکل سے حضم ہوگا وہ کھا کے تو ویسے بھی عبادت اچھا عجیب بات ہے کہ کھانے کی رات بھی ہے عبادت کی بھی ہے جو کھانے کی ہوتی وہ عبادت کی نہیں ہوتی کیونکہ کھا کے عبادت نہیں کر سکتا انسان اس لئے کہتے ہیں بیدتی جو بھی بات کرتا ہے اس کی باتوں میں تاروز ہوتا ہے وہ اپنی باتوں سے پکڑا جاتا ہے باتوں سے ہی پکڑا جاتا ہے بول کیا رہا ہے بھائی تو کھائیں بھی عبادت بھی کریں قبرستان بھی جائیں نہائیں بھی تو کیا کیا کریں بھائی تو کھانا پینا چھوڑ دیں نبی کے نام پہ آپ یہ کہہ کے کھائیں کہ میں پیٹو ہوں میری تسلی نہیں ہوتی جب تک میں اتنے پراتھے نہیں کھا لیتا میں اتنے حلوے مانڈے نہیں کھا لیتا میں پیٹو ہوں اسلام میں زیادہ کھانا پینا پسندیدہ نہیں ہے دیکھو اس پہ حدیث سناوں کہ جو صدق دل سے اسلام قبول کرتا ہے اس کی خوراک خود بہت کم ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا صحیح حدیث اس سے پتا چلتا ہے کہ کافر کا اکرام کرنا بھی سنت ہے تو آپ نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا اس نے دودھ پیا آپ نے دوسرا پیالہ دیا وہ بھی پی گیا سات پیالے پی گیا آٹھما دیا تو کہنے لگا میں سہر ہو گیا ہے وئی پیڑ بھر گیا اور نہیں شایئے اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی نبی کے اکرام کی برکت ہو گی اسلام قبول کر لیا اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اگلے دن آیا وہی حالت تھی بھوک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا دودھ کا پیالہ دیا پی گئے دوسرا پیالہ دیا فرمایا سہر ہو گیا کیا فرمایا بس پیڑ بھر گیا حالانکہ انہوں نے کوئی حدیث کم کھانے کے بارے میں سنی نہیں تھی کسی حدیث ابھی تو کچھ سنے ہی نہیں انہوں نے اسلام قبول کیا گھر گئے اسلام سیکھنے کے لیے آج آ رہے ہیں مگر خوراک کیا ہو گئی اسلام کا یہ اثر ہے کہ خوراک خود بخود کم ہو جاتی ہے تھوڑے میں برکت ہو جاتی ہے تو نبی نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا کافر سات آنٹیں بھرتا ہے اور مومن صرف ایک آنٹ بھرتا ہے کیا مطلب کافر اور مومن کی خوراک میں ایک اور سات کا فرق ہوتا ہے جو حقیقی مومن تو حلوے مانڈے اور دیگیں اور کھچڑے اور تیجے کے نام پہ اببہ کے مرگے کھا رہے ہیں کبھی کونڈے بھی کھا رہا ہے آج کا مسلمان اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں چھوڑ دو کھانا کھاتے ہو تو اپنے خرچے پہ اپنی ذمہ داری پہ اپنے پیٹ کا نام لے کے کھاؤ کہ میرا پیٹ جب تک پھل نہ ہو جائے مجھے تسلی نہیں ہوتی دیکھو کل میں نے دوپیر کھانا نہیں کھایا مجھے بہت بھوک لگی تھی تو فجر کا ناشتہ کیا ہوا تھا میں نے بہت بھوک لگی دن بھر میں بہت مصروف بھی تھا اتنی شدید بھوک لگی گھر میں آیا تو قدو اور مرغی بنی ہوئی تھی روٹی تھی میں نے کہا اتنی ٹائٹ بھوک لگ رہی ہے کہ مزہ نہیں آئے گا یہ کھانے میں روٹی کھانے کا دلی چھاڑا تھا گرمی بہت تھی تو میں ایک آت ساتھی کو لیا میں نے کہا چلو بھائی کچھ اچھی چیز کھاتے ہیں بھوک بہت لگ رہی تھکاوٹ بہت تو اللہ کے فضل سے آپ کی توفیق سے دو پلیٹے بریانی کی بڑے گوش کی بھر کے کھا گیا الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے بھوک لگ رہی تھی وہ ہوتل والا بھی دیکھ رہا تھا کیا ہو گیا اب یہ میری بھوک تھی بھائی کہ میرا ایک پلیٹ سے پیٹ نہیں بھر رہا اور گوش بھی ما شاء اللہ اس میں بہت تھا اور پھر کولڈرنگ اور دہی بھائی سلات والات بھی بھوک ٹائٹ لگی تھی لیکن میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کی سنت ہے مجھے خود بھی شرم آ رہی تھی کہ نبی تو اتنا نہیں کھاتے تھے پھر میں نے نفس کو کہا کہ بھائی نبی طاقتور تھے ہم کمزور ہیں ہم نالائق ہیں ہیں بھائی ہم نالائق ہیں کمزور ہیں ہم تو جب تک تسلی سے کھانا لیں ہم سے تو چلا نہیں جاتا نماز کیا ہوگی ہم سے بجر میں تو پڑی نہیں جائے گی قرات نہیں ہو سکے گی نمازی ہوگا نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ تو سارے خودی دلائل گڑے مگر اس کھانے کی نسبت قرآن و سنت کی طرف نہیں کی کہ اسلام نے کہا ہے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو آپ کھائیں اپنے پیسوں پہ جتنا کھا سکتے ہیں آپ کھائیں مگر یہ نہ کہیں کہ اس سے کھانے سے کیا ملے گا سواب ملے گا بقدر ضرورت کھانا سواب ہے اور ہم جو کھاتے ہیں بقدر ضرورت نہیں ہے تو اسلام لانے کے بعد تقویٰ پوالی زندگی اختیار کرنے کے بعد تھوڑے میں انسان کا اچھا گزارہ ہو جاتا ہے اس لئے حلوے مانڈے چھوڑ دیں کوئی گھر میں لے کر آیا کرے شبے برات کا حلوہ لے کر آئے تو آپ اس کو جواب میں کہیں ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں حلوہ کھانے سے حلوے مانڈے والا نہیں بن جاتا ہے انسان لیکن ان موقعوں پہ حلوہ کھانے سے انسان حلوے مانڈے والا بن جاتا ہے تو بولیں بھئی ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں